لہور میں طالبہ سے مبینہ زیادتی کے واقعے میں احتجاج کا سلسلہ تھم نہ سکا کالج انتظامیہ اور حکومت کی جانب سے تردید کے باوجود واقعے پر لہور سمیت مختلف شہروں میں احتجاج پھیل رہا ہے مزید جانتے ہیں ڈان نیوز کی نمائندے وسیم ریاض سے وسیم طالبہ کے والدین سبائی حکومت اور کالج انتظامیہ کے جانب سے زیادتی کی دو ٹوک تردید کی گئی ہے اس کے باوجود احتجاج کا سلسلہ رکھ کیوں نہیں رہا باوجود احتجاج کرنا رکھنا اور بلکہ پنجاب کے دوسرے شہروں تک پھیلنا پولیس اور حکومت کو ایک منظم پروپوگنڈا لگ رہا ہے اس حوالے سے حکومتی عدد دران بھی اس کو سیاسی رنگ دے کر اچھالنے کی نشاندہ ہی کر چکے ہیں جبکہ دوسری جانب آج کی احتجاج اور توڑ پور میں پولیس کو شکوک و شباحت ہیں کہ اس میں جو طلبہ ہیں ان کے ساتھ ساتھ شہر پسند انعاصر بھی شامل ہو سکتے ہیں جبکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یہ شبا ہے کہ منظم منصوبہ بندی کے تحت اس کو جو ہے وہ اچھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ انعار کی پھیلے اور جو فساد ہیں وہ شروع ہو سکیں اس میں اب قانون نافذ کرنے والے ادارے جن میں ایف آئی اور جو پولیس ہے ان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ایک مقدمہ جو ڈیفینس اے میں آج درج کیا گیا اور اس کے علاوہ ایف آئی اے کی ساتھ رکنی تحقیقاتی ٹیم ایک جو ہے وہ بنائی گئی ہے جو اس مس انفرمیشن پھیلانے والوں کے خلاف کاروائی کرے گی اب ان کو کاروائی کر کے ان کو منظر عام پر لائے جائے اور ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے جس پر تمام معاملات اور تمام حقائق جو ہیں وہ سامنے آئیں گے اس آج کی طور پور کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آج لاہور میں دو مقامات پر احتجاج کیا گیا جس میں کلمہ چوک میں کچھ طالویلم نے جو ہے وہ روڈ بلوگ کی اور احتجاج کیا جبکہ کنال روڈ لالپول کے قریب جو کیمپس ہے اس کالیج کا وہاں پر جو ہے وہ کچھ طلبہ جو ہے وہ داخل ہوئے جنہوں نے وہاں پر جو ہے وہ توڑ پور کی موٹر سائیکلوں کو آگ لگائی اس کے بعد پولیس نے متدد جو سٹوڈنٹس ہیں وہاں موجود تھے ان کو حراست میں لے لیا ہے شہر بھر میں جو ہے وہ مختلف اوقات میں جو ہے وہ احتجاج دیکھنے میں آتے ہیں پولیس اور جو ایف آئی اے کی ٹیم ہیں وہ اس پر اب اپنی تحقیقات کر رہی ہے جلد ان کا کہنا ہے کہ تمام حقائق جو ہے وہ بھی واضح ہو جائیں گے